پھر اس کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ تمہیں حکم دے یہ اسی کا اسی ایڈکشن اور اسی نحچ پر آیت چل دی وَلَا يَا مُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَتَ وَنَّبِيِّنَ اَرْبَابَا اور اسے یہ بھی حق نہیں کہ تمہیں وہ یہ حکم دے کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو رب سمجھو رب کا کیا معنی ہے رب معنی مالک رب معنی پالنے والا رب معنی مالک رب معنی پالنے والا تو یعنی وہ عقیدہ تم اس کے ساتھ رکھو ان ملائکہ کے ساتھ یا نبیوں کے ساتھ جو عقائد اللہ کے ساتھ رکھنے کا حکم ہے تمہیں تو یہ شرک ہوگا اگر تم یہ عقیدہ ملائکہ یا نبیوں کے ساتھ رکھو گے وَلَا يَعْمُرَكُمْ وَلَا يَعْمُرَكُمْ أَنْتَتَّخِذُ الْمَلَائِكَتَ وَنَّبِيِّنَ اَرْبَابَا کہ تم ان کو رب بنا لو رب بنانے نہ کہ کیا مطلب ہے کہ کسی پیر صاحب نے ایک بات کر دی کسی عالم دین نے بات کر دی اس کے پیچھے قرآن کی سند نہیں ہے اس کے پیچھے رسول اللہ کی سنت کی سند نہیں ہے ایک مفکرِ اسلام بنے ہوئے ہیں بڑے شیخ المشایخ ہیں بہت بڑے پیر ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں سمجھتے ہیں بہت بڑے علامہِ فہامہ ہیں راضیِ دوران خود کو کہلاتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کی کسی مضبوط دلیل کے بغیر وہ ایک اپنے نظریے اندیے نکتے نظر کو امت پر ٹھونسنا چاہتے ہیں کہ تم میری یہ بات مانو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میں فلان درگاہ کا سجادہ نشین ہوں میں فلان درگاہ کا متولی ہوں میرا دادا فلان ہے میں فلان کی اولاد سے ہوں مجھے مانو میری بات کو مانو یہ شرک ہے جو اس کی بات اللہ اور رسول کی دلیل کے بغیر مانے گا اے بدو مرید چبل مرید اے روٹیاں چمنے علی مرید تو جب وہ یہ بات اس کی مانیں گے تو انہوں نے گویا اس اپنے پیر کو اس عالم دین کو رب بنا لیا جس طرح رب کی کوئی بات اللہ پر آپ دلیل پوچھ سکتے ہیں یا اللہ تُو نے یہ جو حکم دیا اس کی دلیل کیا ہے بولے اللہ سے کوئی دلیل پوچھ سکتا ہے رسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ سے کوئی دلیل پوچھ سکتا ہے کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ سرکار نے کوئی حکم دیا ہو تو کسی نے کہا ہو سرکار اس کی دلیل بتائیں اوہ اللہ کا رسول خود اللہ کی دلیل ہے یاد رکھیں میری بات یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں یہ قرآن خاموش ہے اور محمد عربی قرآن ناتق ہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے جناب محمد الرسول اللہ سے کہ آپ نے سرکار یہ بات کیوں فرمائی یہ کیوں اور کیا کیوں کیا کیوں کر یہ تین لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شریعت اور عدب کی کتاب سے یہ خارج ہیں یہ تین لفظ کیوں کہا کیوں کر کہا تو ان سے پوچھے کیا کہا میں کہہ جو رہا ہوں فرمائیں گے میں کہہ میں نے کہا جو ہے اب کیا پوچھتا ہے کیا کہا اگر نہیں سمجھا ہے تو یہ کہو کہ حضور میں سمجھا نہیں ہوں مجھے عطا فرمائیں میری اقل ناکس ہے آپ اقلے کن ہیں میں اقلے ناکس ہوں مجھے آپ سمجھائیں یہ کیا کر رہے کہ کیا کہا کیوں کہا یہ کیا کیوں کیوں کر اس بارگاہ میں ناروا ہے ہاں یہ ہم سے پوچھو بھئی پیر نصیر الدین صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں یہ مجھ سے پوچھو میری حیثیت اتنی ہے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو یہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے میں کہوں گا قرآن مجید کی یہ آیت ہے دیکھو وَلَاكِن كُونُوا رَبَّانِيِّنَا یہ اور وَلَا يَا مُرَكُمْ اَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَنَّبِيِّنَا اَرْبَابَا اور وہ تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم نبیوں اور فرشتوں کو اپنا رب بنا لو تو جب نبی اور فرشتے رب بننے کے مستحق نہیں ہیں تو کوئی مولوی یا کوئی شیخ المشایخ یا کسی درگاہ کا سجادہ نشین گدی نشین کب شریعت میں تبدیلی لا سکتا ہے کسی حکم میں حیرہ پھیری کر سکتا ہے کیوں کہ وہ مالکِ کل ہے اختیار اس کا ہے وہ مالکِ کل ہے اختیار اس کا ہے اجرائے قضاء میں اعتبار اس کا ہے فیصلہ دینا اجرائے قضاء فیصلہ کو جاری کرنے میں اجرائے قضاء میں اختیار اس کا ہے تو کون ہے فیصلے سنانے والا بوثیتہ کا پڑی شکلتہ کا پڑی تو کون ہے فیصلے سنانے والا عزت زلت پہ اختیار اس کا ہے تو عزت زلت پر احکام کے بھیجنے پر ناسخ منسوخ کا اختیار اس کو ہے آج بھی میری نظر میں وہ لوگ میرے سامنے ہیں جن کے ذہنوں پر نصب کا بھوت سوار ہے میں بھی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میرا بھی حضور ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ کے خاندانِ آلیہ سے مجھے بھی انتصاب کا شرف حاصل ہے مگر میری یہ جرت نہیں کہ میں اللہ کے کسی حلال کو حرام کہوں میرے ساتھ جو مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے احکام تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہیں دیکھیں ایک طبقہ ہمارا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دوسروں کو نہیں جا سکتے یہ نکاح نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا بھئی سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے شریعت میں مجھے بتاؤ میں بھی دو چار لفظ پڑھا ہو گا ہوں اگر ان کے نکاح کا کوئی الگ حکم ہے تو پھر یہ امت کے ساتھ طلاق میں کیوں برابر ہیں